لاہور پولیس پتنگ بازی کے خلاف سرگرم پچاس لاکھ مالیت کی پتنگیں اور چرخیوں سے بڑا کنٹینر پر آمد انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹرز لاہور میں تفتیشی اخراجات کے چیکس کی تقسیم ڈی اے جی انویسٹیگیشن کامران عادل کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت ڈالفن سکارڈ کا اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کرنے والے اناثر کے خلاف ایکشن شہرہ عام پر اسلحے کی نمائش کرنے پر چار ملزمان گرفتار اور گجرہ والا پولیس کی جانب سے سکھ یاتریوں کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات السلام علیکم سیپ سیٹی ٹی وی کے ساتھ مہموم اور بخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر لاہور پولیس پتنگ بازی کے خلاف سرگرم پتنگ بازی جیسے خونی کھیل کی رکھتام کے حوالے سے لاہور پولیس آپریشنز ونگ کی بہت بڑی کاروائی پچاس لاکھ مالیت کی پتنگیں اور چرخیوں سے بڑا کنٹینر برآمت کر کے ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں گرفتار ملزمان کے خلاف مزید کاروائی جاری ہے انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹرز لاہور میں تفتیشی اخراجات کے چیکس کی تقسیم ڈی اے جی انویسٹیگیشن کامران عادل کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت ڈی اے جی انویسٹیگیشن کامران عادل نے کاؤسٹ آف انویسٹیگیشن کی مدد میں چار کروڑ روپے مالیت کے چیکس تقسیم کیے انویسٹیگیشن ونگ سی آئی اے اور ای وی ایل ایس کے چار سو انتیس افسرار میں چیکس تقسیم کیے گئے اس موقع پر کامران عادل کا کہنا تھا کہ تفتیشی اخراجات کی مدد میں رکوم کی بروقت تقسیم سے انصاف کی فراہمی میں مدد ملے گی تفتیشی افسران کو اخراجات کی مدد میں رکوم کی بروقت فراہمی کے لیے مزید اقتامات کر رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ تفتیشی افسران محنت اور ایمانداری سے تفتیش کے مراحل مکمل کریں ٹوفن سکارٹ کا اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کرنے والے اناثر کے خلاف سخت ایکشن شہرہ عام پر اسلحے کی نمائش کرنے پر چار ملزمان گرفتار ڈالفن سکارٹ نے ڈیفنس کے علاقے میں سرعام اسلحے کی نمائش کرنے والے چار ملزمان گرفتار کر لی ہیں ترجمان ڈالفن کے مطابق ملزمان شہرہ عام پر اسلحے کی نمائش کر رہے تھے ملزمان نے الیٹ فورس سے مشابہ یونیفارم پہن رکھا تھا ملزمان کے قبضے سے آتشی اسلحہ تین رائفلز، تین پسٹول، میکزینز اور درجنوں گولیاں برامت ہوئی ہیں ملزمان کو تھانہ ڈفنسی کے حوالے کر دیا گیا ہے اسپیڈ ڈالفن سعاد عزیز کا کہنا ہے کہ پرائیوٹ گارڈز کی ڈالا کلچر پر اسلحے کی نمائش پبلک ہریسمنٹ کے زمرے میں آتی ہے زمنی الیکشن کے حوالے سے زابط اخلاق پر سختی سے عمل درامت کو یقینی بنایا جا رہا ہے اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری ہیں سادک آباد راولپنڈی پولیس کی بڑی کاروائی، کار اور موٹر سائیکل چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث آٹھ ملزمان گرفتار تفصیلات کے مطابق اے ایس پی نیو ٹاؤن کی زیر نگرانی ایس ایچو سادک آباد اور ان کی ٹیم نے تین متحاری گینگز کے خلاف کاروائی کی ملزمان سے ایک کروڑوں روپے مالیت کی سات چوری شدہ گاڑیاں اور اکیس موٹر سائیکلز برامت کیے گئے ہیں اس موقع پر ایس پی راول بابر جوید جوئیہ کا کہنا تھا کہ ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے گجرانوالا پولیس کی جانب سے سکش یاتریوں کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی کے موقع پر گردوارہ روڑی صاحب امناباد آمد پر سکش یاتریوں کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں ایس پی صدر ڈویزن محمد عثمان ٹیپو اور ایس پی کاموں کی عویس خان نے یاتریوں سے سیکیورٹی انتظامات کے متعلق دریافت کیا سکش یاتریوں نے گجرانوالا پولیس کی جانب سے بہترین انتظامات پر تشکر کا اظہار کیا تھانا ممتازہ بادملتان کے ناصر علی تبسم کو ایس ای چو آف دی منت کا عزاز ملا سی پی او خرم شہزاد حیدر نے ایس ای چو کو عزاز اور نقد انعام سے نوازا تفصیلات کے مطابق سی پی او خرم شہزاد حیدر نے ناصر علی تبسم کو ایس ای چو آف دی منت کا عزاز ملنے پر بیج لگائے نقد انعام سے نوازا اور ان کو خراج تحسین پیش کیا سی پی او ملتان نے کہا کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر تحفظ کرنے والے افسران اور جوان محکمہ پولیس کے لیے فخر کا باعث ہے ایسے افسران اور جوانوں کی حوصلہ افضائی کا سلسلہ جاری رہے گا جس سے ان کی کارکردگی میں مزید نکھار آئے گا یہ دی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی سی دوت میڈیا اور سوشیل میڈیا پیجز